پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک داود پیملی کون ہے آئیے اس کو اسان الفاظ میں آپ لوگ کے سان میں لگتے ہیں داود پیملی کے کاروبار کاغا زخص وقت ہوا جب ایک تیم نوجوان احمد داود نے پٹ پات پر کپڑے کے تان لگانا شروع کیے اور پھر بمبئی میں یارن کی دکان کھولی داود پیملی کا نام گزشتہ دنوں سے ملکی و غیر ملکی ذرائع کے بلاغ اور زیر گردش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹائٹن عبدوز کے حاجسے میں جن پانچ مسافروں کی حلاکت ہوئی ان میں سے دو کا تعلق اسی خاندان سے ہے شہزاد داود اور ان کے بیٹے سلمان اس عبدوز میں سوار تھے جو تپریہی مقاصد کے لیے بحری قیانوس میں ڈوبے جہاز ٹائٹانک کا ملبع دکانے کے لیے اس سمندر کی گہرائی میں گئے مگر حکام کے مطابق اس دورے پر زیر آب دباؤ کی وجہ سے عبدوز دما کے کاشکار ہوئی اور اس میں سوار فانچ مسافر حلاک ہو گئے داود پیملی کا اشمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے شہزاد داود انگرو کارپورشن کے نائب چیرمنتے یہ کمپنی کے کاد کانے پینے کے عشیہ اور توانائی کے شبے میں کام کرتی ہے مگر داود پیملی کا کارپور ملک اندر اور باہر وسیع پیمانے پر پیلا ہوا ہے جس کے علاوہ یہ خاندان صحت اور تعلیم جیسے سماجی کاموں میں بھی حصہ لیتی ہے داود پیملی نے پٹپات پر کپڑے کے تان لگانا شروع کر دیئے اور اس سے کارپور شروع کیا پاکستان کے سب سے بڑے سنت کارپوروں میں شامل داود پیملی نے بیسوے صدی کے اول میں ایک پٹپات پر کارپور کا آغاز کیا اور چند دہائیوں میں سے اس خاندان کا شمار خطے کے امیر ترین گرانوں میں ہونے لگا آج اس خاندان کی کئی درجن و سنت و تجارتی ادارے ہیں ان کا کارپور پاکستان برطانیویہ تک پیلا ہوا ہے داود پیملی کے سربراہ احمد داود کی پیدائش انیس سو پانچ میں انڈیا کے صبح کے علاقے بانٹوا میں ہوئی ان کے والد تاجر تھے انہوں نے صرف تین جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی بچپن میں ہی والد کی وفات ہو گئی جس کے بعد ان کی پرورش کے ذمہ داری دادا پر آگئی برسغیر کے بٹوارے اور خیام پاکستان کے بعد وہ برطانیویہ چلے گئے جہاں کچھار سے رہے بعد میں وہاں سے پاکستان گا گئے انہوں نے مانچیسٹر اور پاکستان میں داود پیراویٹ لیمیٹڈ کے نام سے انگرو کارپوریشن کی ویب سائٹ پر دیئے گرے اداد و شمار کے مطابق یہ مجموعی طور پر تقریباً ست سو پچاس عرب روپے کے اساسو کی مالک ہے انگرو کارپوریشن کے دو ازار بائیس کے سالانہ مالیاتی گشواروں کے مطابق اس نے پورے سال میں چیالیس عرب روپے کا منافع کمایا داود پر کولیس کارپوریشن کے سالانہ مالیاتی نتائج کے مطابق دو ہزار بائیس میں منافع ساڑی تین عرب روپے سے زائد رہا سالانہ ریپورٹ کے مطابق داود کولیس کارپوریشن مختلف شبوں میں دو ہزار سے زائد اپراد کے ملازمت دے رہی ہے جبکہ دوسری جانب انگرو کارپوریشن کے مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے افراد کے تعداد ساڑی تین ہزار سے زائد ہے انگرو کارپوریشن کے مطابق اس نے سن دو ہزار بائیس میں سماجی شبے میں چوراسی کروڑ روپے خرچ کیے جن میں صحت تعلیم، انپرا سٹرکچر، ماہولیات کی بہتری وغیرہ شامل ہے کارپوریشن کے مطابق اس نے حکومت کو ٹیکس کی مد میں دو ہزار بائیس میں انتیس کروڑ ڈالر جمع کرائے جبکہ اس کی ذلک اپنی انگرو انرجی نے ملکے نوے لاکھ اپراد کے گر میں توانائی کی ضرورت پوری کی ان کے خاندان کی بہت سے خدمات ہے پاکستان کے لیے اس انٹرسٹنگ سٹوری پر منصر خان کو قام ٹی وی کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے قام ٹی وی اللہ حافظ